رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جانا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ situation hundred percent آپ کے فیور میں ہوگی پارشل ہی آپ کے فیور میں ہوگی تو آپ کو جو کرنا ہے وہ کچھ situation کو سمجھیں اس کو آویل کریں اس کو آپ نے ایک بہت دبردست حدیث ہے سور بخاری میں اس میں بتایا آپ نے یہ تنی بڑی بات ہے کہ پوری ہسٹرین کوئی نہیں کہتا ہے اس بات یہ سیل بخاری جو کتاب ہے بہت بشہور اس میں یہ حدیث ہے کہ اللہ اس دین کی مدد کرتا ہے سواجر آدمی کے ذریعے بھی دیکھیں اس حدیث کو یا کسی بھی حدیث کو اگر آپ صرف literal طور پڑھنے تو آپ کچھ سمجھیں گے نہیں یعنی آپ کتنی عربی جاننے والے ہوں لیکن آپ کو صرف اس کا transition معلوم ہو تو آپ کچھ ہی سمجھیں گے اس کو اور جوہاں چاہاں شارہین نے سمجھا بھی نہیں اس حدیث کو آپ کسی بھی شرح کو دیکھ لیجئے اس حدیث کے ادر جو گہری میننگ ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا اس حدیث کے ادر جو گہری میننگ وہی میننگ ہے کہ ایک فاضر آدمی ایک situation create کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اپنا کوئی interest ہم اس کو avail کر لیتے ہیں یہ بتا ہے اس کا اس میں رول بتایا گیا ہے ایک سچے مومن کا ایک سچے مومن کا رول بتایا گیا ہے کسی بھی شرح میں آپ دیکھیں کچھ بھی اس کے اندر نہیں پائیں گے آپ کیونکہ لوگ الفاظ کو جانتے ہیں چیزوں کو face value پر لیتے ہیں بس اس حدیث میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا میں ایک فاضر آدمی بھی ایسا کرتا ہے کہ وہ existential create کرتا ہے اور اس کو avail کر کے مومن فائدہ اٹھا لیتا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ کہ کوئی اس کو ہر اسٹارٹل اور پلیٹو بھی نہیں جان سکے یہ رسولان نے بتایا ہر انسان کے پاس interest ہوتا ہے کوئی بھی انسان ایسا دنیا میں نہیں ہے جس کا کوئی interest نہ ہو تو آدمی اپنی انٹریسٹری کے لیے کوئی کام کرتا ہے ہمیشہ without any exception آپ کا کام ہے کہ اس کو آپ اس کے ایکسل سے جو situation create ہوئی ہے اس کو آپ اپنی حق میں استعمال کر لیں یعنی master of situation بن جائیں آپ master of situation management سب سے بڑا جو جسٹ ہے انسان کا social life میں political life میں nation life میں کیا آپ master of situation management جانتے گا نہیں جانتے ہیں اپنی حق 9 ہمارے تبا جیسے سب سے بڑا جوا چیز جسے انسان